وکیلِ ولایتِ عمید المومنی واجبِ الاترام جنابِ غلام جعفر جدوئی آف لاہر اپنے مقصود سندان میں لیوٹیِ شبیل بیان فرمائیں گے اصلاة والسلام بطہیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیتِ تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطاہرین المظلومین سلوات اللہ علیہم اجمعین ملانت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی تعداد میں آپ حسین کا زدار تشریف فرمائیں اگر کوشش کریں حسین کی ذات میں سلوات سارے بلند واسفہ ہوتی اللہ علیہم اجمعین محمد اللہ علیہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اجازت ہے بھڑی اجازت ہے جناب کی جناب کی جناب پچھا آل محمد کے خالق اس پاک ذکر کے صدقہ میں آپ کی اربانی آنے مجلس کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں جناب سیدہ حسین علیہ السلام کی کریمہ ما اپنے پاک بیٹوں کے صدقہ میں آپ کی اربانی آنے کو کسی کا محتاج نہ فرمائیں جتنے زداد بیمار ہیں میری مخدومہ شفای قاملہ واجلہ اطافہ فرمائیں جتنے زداد بے اولاد ہیں میری مخدومہ حیاتی والے بیٹے اطافہ فرمائیں جن کو اطاقی ہیں میرا مالک ان کے زندگی دراز فرمائیں نوجوانوں کو میرا مالک اپنے مقاصد میں کام جابی نصیب پرنا ہے جتنے میرے بزرگان سادات مومنین تشریف فرمائیں مالک صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی اطافہ فرمائیں جتنے زدادار مقروض ہے تک دست ہے میرا مالک رزق میں اضافہ فرمائیں عج و زیارات میرا مالک ہم سب کو نصیب پرنا ہے ہمارے ملک پاکستان کی صالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائیں ہماری پاکستان کی فوج کو دشمن کے سامنے فتح و نصرت اطافہ فرمائیں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو میرا اللہ حسین کے صدقہ میں ایک خوشخبری نصیب پرنا ہے آپ تمام عزادات و حضور قریب سے سادات اتنے بڑے بڑے مخادین عزاد آدمات میں تشریف فرمائیں مالک صحت و سلامنا آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کسی کا معافتہ نہیں فرمائیں مالک صحت و سلامنا آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کسی کا معافتہ نہیں نارے حیدری حسینیات حسینیات زدیدیات زدیدیات اے بہت دشمنتے لانات گیڑا دلوں گردار ہستے ویں لانات گیڑا مالا جاں کھا تک لانکر ہستے ویں لانات نارے حیدری حیدری بلانتال صلاح بڑے بڑے صحیح میں عزت لوگ میرے سامنے تشریف فرمائیں امام حسین تمام نظر پت سے محفظ کریں میرے افسیار سلطان صلی اللہ کے سرکار صلی اللہ تشریف فرمائی عزت آدمات میں گئے خوبصورت نظام بنا ہوئے بات سورو کرتے ہیں پھر جیسے آپ کا نزاج ہوگا اسے کے مطابق سفر کریں گے یہ حکم بھی ہے اس لئے کامیل میں بھی ایک دو باتیں کرنی ہے ایک دو باتیں آپ سے بھی کرنی ہے قرآن مجید کی جو آیت میں آپ کے سامنے ترابط کرنا چاہتا ہوں یہ سور مبارکہ تاہا کی پہلی پہلی آیت ہے بالکل پہلی جہاں سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے تاہا یہیں سے شروع ہو رہی ہے مزے مزے چھٹ کر گئے لیکن جب تک ایک بات نہ کروں تب تک جناب لطف نہیں آئے گا کہ یہ آیت نازل ہی کیونکہ اللہ نے نہ کہنے یا سر مہربانی ہو سردی کا موسم تھا چھنڈا یخ پانی سردی کا موسم تھا سردی کا موسم تھا چھنڈا پانی حسین کے نانا نے بسکر چھوڑا کہ میں بازاہر وضو کر کے خلا کے مطلق کو سجدہ کر دیں کیا بات ہے آپ کیا بازاہر پہ بولیں سردی دا موسم تھنڈا پانی پہلا پہلا پانی کا جلو یہیں پہنچنا ہے آپ نے حسین کے نانا نے اپنے ہاتھ پیٹا تھنڈک کی وجہ سے سردی کی وجہ سے مصطفیٰ کے پتن نے چھرچری دی وہ اللہ جو بے دل ہو کر بھی مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے کیا کہنے کیا کہنے انہاں پھر کے جانے لفظوں کی قدر کا بہت ہے ہم سر کیا بات ہے یہ جو ہاتھ اتھے ہیں انہاں پھر کا بہلوکار ہو گئے جو دل تو نہیں رکھتا لیکن حسین کے نانا سے محبت کرتا ہے اس نے نگاہی بے نگاہی سے اپنے محبوب کے بدن کی چھڑچری کو دیکھا چندک کی وجہ سے جنہی سرکار نہیں فوراں جبریل گوکن دیا سارے کام چھوڑ مالک کدھر جاؤ فرمائے جاں میرے محبوب قائل سنا کے آن فوراں جبریل زمین پہ اترا مولا کی ممبر کی قسم میں اس نے اپنے ملکوتی ہاتھ سرکار کے نانے ان پر رکھے ہاتھ رکھ کے ہاتھ بان کے تو سرکار اللہ کہہ رہا ہے تاہا مَا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرَعَوْنَا لِتَشْكَا او میرا تہر اور تیب رسول تجھے کیا سرورت ہے مجھو کرنے کی میرا حق سب کے باقشائے راتھا خیرات و سائل دیماغ راتھا اپنے کلہ نہیں کرنے جسے سمجھا لیے ان کا موڈ خراب نہ کر تاہا کے مانے کیا ہے تاہر تیب تاہا توئے ہے اوپر کھڑی دبر اور صورت تاہا کی میں خوبصورت لوگ بیٹھیں بڑے بڑے سعداد بیٹھیں بڑے بڑے زداد بیٹھیں پیزہ سلطان سرکار مختوم صاحب ازاد آر ایک لفظ کی قیمت چاہیئے سیدہ توی لے دشمنی پیرا جیلے گالا سی اپنے پائی ہوئی میری وجہ تو لوگ مجھے کافر نہیں کہتے سیدہ نے گھر دی وجہ تواندے نے گھر والے شاپس نہ دیں نوکلی کرنے کو جی نی چاہتا ہے تاہا صورت تاہا کی سب سے خوبصورت بات جی ہے کس کی آیتیں 135 ہے اور 135 عدد ہے حسین کی ماں کے نام کے اللہ اللہ پڑا دو آئے بات دیکھ دو بندہ کالے کپڑے پاہ کے تو آئندہ ترہے میں تراشیدے دے تاہا کے معنی کیا ہے تاہر تیب متحر جسے لفظ متحر کا پتہ ہے وہ بول پڑے جس طرح پانی جو دودھ ہے نا دودھ دودھ تاہر پانی متحر خود بھی پاک ہے دوئے نے بھی پاک کر دے تو متحر اسے کہتے ہیں جو خود بھی پاک ہو دوسرے کو بھی پاک کرے اللہ نے کہا ابھی دودھ کیا ضرورت ہے مضوح کرنے کی تیرے نام میں اتنی تحارت ہے تو صرف تیرے نام لے وہ کفر سے چلا جاتا ہے جندا پھے پڑا تھی کہ سر میرے باری آپ پچھیں ہی ایوری نا دو آنے لکھنا ہوئے اتنی مشکل گلتے پہ بول دے سر میرمانی ہوگی سر در میرمانی سر وکم دے تامیل ہوگی یہ جناب بڑا خوبصورت منظر آنے تو آکر دنے میں جنے مرشا سرزار بیٹھے جنے جوال بیٹھو تبجھو رکھے تاہا ویر سفر کلمبہ صبح دس بجے انشاءاللہ پڑھیں گے مولو کے صدقے میں لکھی ہوئی ہے تامیل ہوگیو تاہا تاہا کے معنی کیا ہے تاہر تیب متاہر ہزی جلے ایک کم ساڑھے دو غلط ہوگئے غلط نہیں ہویا مشٹیک ہوگئے کیا ہوگئے یہ مشٹیک ہزیو سپندے تو علی بدے منواندے ہیں جیسے ہمارے تک نبی نے انہی بنے چاہ باش تنے چاہ بات ہے یار میرے جوانہ دی جیدی چھتے ہیں ہی لیے تو باتی چھاوے جا ہی لی ہی لی من کل تو کیونکہ سپار میرے سید میں جو درمالے سپار میرے راضی ہو ہی لی کیونکہ من کل تو مولا ہو فہاد علی اور مولا جس کا مائے مولا اس کا علی مولا علی کو مولا ماننے سے پہلے مصطفا کو مولا ماننا ضروری ہے جگنا لوگوں کو اپنے بچوں کو تربیت کرنے کا طریقہ آنا چاہیے پرنا میں آیت قرآن کی پڑھنے لگوں اور میں دول کے قیمت لینے کو میں لے جا سکتوں جناب خود کو خود ہی مجھے شاباز دے دیں گے سورت بن نچم کی آیت ہے جو آپ کے بچوں کو یاد ہے روزانہ زاکرین علماء سے سنتے ہو یہ جو ہوا ہے لہے دو اکھانی واو چھوٹی یہ اتھے کھڑی زبر اس کا معنی ہے خواہش یعنی اللہ کہتے ہیں میرے محبوب کی وہ ہے میرا مرشد اشانہ اگر یہ سمجھ گئے تو میری پکشچ پکی ہے اللہ کہتے ہیں میرے محمد کی کوئی خواہش نہیں یہ وہی خواہش کرتا ہے اے اشانہ بات کھلے گی نہیں جناب نے خود کھولنی ہے یہ وہی چاہتا ہے جو میں امیہا اسے حکم دیتا ہوں تو پھر آج کے بعد ٹھکا نہ موڑ دان کے مر پتے ان کے بابا کو نہ پھوک کر مصطفیٰ ایک شادی کرے یا ہزار شادیاں کرے اپنی خواہش نہیں کرتا اشانہ حکم سے کرتا جناب چاہو گے آپ حسین دن آنے لسلام کیا کر دے جناب حسین دن آنے لسلام کرے قدیم آبان ہو سکتا جیئے بیرے بچوں آپ حسین دن آنے لسلام کیا کر دے نعرم بٹھانا کرو بھئی ایک دور سارے بھولیے جوان ملکے ہیدری 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 ہیدی بھی نہیں تھا حلیمت گھر پر گھلے یتیم تھا وارس ہی کوئی نہیں بستر تھا ایک چمڑے کا ایک کٹورا ایک پیالا یہ شان مصطفی کافر سانو آجت تمیز خودنو نہیں ایک دو پہر جنات یار محمد صدقہ کھانت ہے محمد مجھرام بھی کرے کچھا بولے جوار میرگہ ہے مرحیم عواری سانو آجت کیونییں دولنے بھرے کانا اندر کیا رنگ لگا ہوا ہے کیا نور پر سر آئے دعا کرائے تمیز خود کو سیکھنی چاہیے آپ کو دکھا لیں کہ میری ہے اچھا 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 جاگنا سرکار اعلان دو کر دیتا بڑا سلام امام زمانہ خیال بسم اللہ لکھا کیا لکھا میرے اپنے گھر کے بچے مجھے جنابی حلیمہ سادیا کی ناتیں سناتے ہیں سکول میں بچے پڑھائی دیتے ہیں دو سال پہلے چلے من جانے ہی میں ازادارہ دے سامنے اتنے بڑے میرک شاہ دے سلطان بیٹھے نے ازادار بیٹھے نے میں شیعہ قوم دے سامنے اقرار کا کردہ من جانے جاتا ہے کہ حلیمہ نے پا لیا رسول اللہ لیکن صرف دو سال کیونکہ بچے کے دودھ پینے کی مدد دو سال ہے تو چلے من گئے اسی کہ صرف دو سال ہی پا لیا ہے پڑھتے میں بھائے کے سنا پھر میں تین دسا میں جملے دے قیمت کتنی بنتی ہے نانصافی کر 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 کے شوئیوں کو تم نے چپ کروا دیا لیکن اب یہ چپ کرنے والی قوم رہی نہیں ہے جس نے دو سال محمد کو پانا اس کی ناتیں سناتا ہے اور جس ابو طالب سے سوال ہر شاہل کالا پادوانا دے میٹنوی میرا سلام بھیدے جنب آجاہت میں سبب دے سلام بکر دے سافر کریے دے سفر کریے دے سافر کریے دے ہم شیر مرے دے ہی نو ہی نو ہی نو جاران مول شکریہ ہی نو ہی نو ہی نو لیکن در او دورتان بک او کرشی ہے او کرزو ہی کچھ موسیقی 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 جاگ نہ سکا میں مازالہن پڑھتا بکلیاں چراندہ آئی ہے 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 کیونکہ اچھے لگے لفظ دور آیا تو ساں خرید گھر تھا بچہ مکام نہیں تھا ایک بستر تھا ایک کٹورا تھا ایک چمڑے در بس خطا میں مجلس پڑھنا آیا تھا مخدوم صاحبان میرے بیٹھنے آتھ راتے لیں چھوڑ گوڑ تپی ہے تو میرے ٹھوڑ جنے سنو پتے بھی نوکر جانتے ہو لیں بین دیمونی دار روٹی ملنے بستر ملنے ہندہ دی موجود کچھ پی آنا کہ میں آیا مجلس تے دادو سے آتھ مخاطی بھی میں نے حکم دیمونی رکھا لیں کہ یا جعفر تو ساڑا پتر بھی ہیں تو بھرا بھی ہیں پورے پاکستان حسین دے ذاکری کر دے ہیں ساڑے دادو آنے سے امبیرے کے چھوڑے جوانے وہ دی شاتی کرنی ہے کوئی اچھا رشتہ اللہ میں ہاتھ بننا گانا کہ بابا جی کس طرح رشتہ ہونا چاہیے بچی پڑے لکھی ہوئے بچی خوبصیرت ہوئے خوبصورت ہوئے اچھے گھردی ہوئے کوئی بھوئے زمین کوئی جہیش شہیز کوئی مجھاں گامہ ہی بھی لے کے آوے میرا بیاک پڑھنے نا کہ بیرا تمہیں پچھا کہ بچی بچہ کی کر دائے ہاتھ چاہ گے سمجھ گے سر میں اربانی ہے تو نہیں پڑے پڑے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے لے پڑے پڑے لکھے لوگ بیٹھے لے ہائے بڑی جینا بول سکتا ہے بول نہیں رکھے پاکستان 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 رکھے خیرے میرا گزارہ ہوئے کتنا خوبصورت مجمع مجمع بچہ کی کر دائے بچہ پڑھا لکھا ہے انہا کہنے چلو پاکستان چل دائے ہر پڑھا دی بھی شادی ہے گزارہ ہو جائے گا بزنس کی کر دائے بچہ کم کی کر دائے بکریں چلا دائے اٹھے جا رہا ہے تو سا میرے نام اگر ایک بازو پر بڑھ گئے تھے جوان بیٹھے جوان بیٹھے بزرگوں کو بیٹھے سر سار دعا دیں دے رہے بزرگوں نے زندگی تکلیف نہیں دیتی مجمع اٹھے جوان بیٹھے کوشش کرنا سفر کریں بکریں بچہ کم کی کر دائے بکریں چاہتے ہیں گھر مکان یتیم ہے پڑھا لکھیا بھی نہیں یتیم بھی ہے گھر بھی کوئی نہیں چناندہ بکریں 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 چلاتا تھا محمد غریب گھر کا بچہ محمد کے بعد بستر مکان کچھ بھی نہیں تھا کہ تیرے عرب دے بھی سردارن تھی یا محمد نے کیوں دیتیا ہندو زندگی خاص رابد کی پڑھاتا ہے ہندو زندگی خاص رابد کی بؤی ک کاری ٹو صور ہو جون چونغی تک خاص رابد کی خاص روجی بامین ہونا ملاں گونے ہونے تو بہت ہی آئے 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 اب اچھیک ہو سرکان بسم اللہ چلے آگے زیر بس کریں یہ شاہ مصطفیٰ ہے بسواق کرنا سنت رسول ہے بیسے این لکھ دے بھی ہے تکی نہیں چکے گا لے بابا جی یہ حال سرکان کہ دم صاف کرنا سنت رسول ہے آئے دم اچھا بسواق نہیں کر دے برش کر دے دندے صاف کر دے ٹھیک ہے تیل لڑا سنت رسول ہے بسواق سرما کنگی مار ذلفیں کرتا پجاما ساری سنت رسول ہے ہر سنت دیں یاد ہے محلی صاحب اگر جعفر جتے تو یہ کوئی کافر مچھرک نسائری غالی کہنے سے تیری شوکر لیمان پہ رہتی ہے نا سپورٹ کی شوکر چیکنا کی دی کر جعفر جتے تو انہوں کافر آگے لیا کرتا کہ سارا دن طبیعت کول کول تھنڈی تھنڈی مزے دار رہے گی کہ میں اپنا فرض عدا کر بیٹھا جعفر لو میں گال کادر لئیے کافر آگے لیا اور میری طبیعت بڑھے ٹھیک رہے گی بے شک پینر لگا ورنہ جواب اس قوم کے سامنے پہلے رہے تجھے محمد کی پوری زندگی میں مسواق کی یاد رہا وہ ہاتھ کی بھول گیا ہے ہمسانے پہلے جاں گئے ہمسانے پہلے جواب جو عطو چہہیلی جس دکان سے خالص دین میرا بچہ ملتا ہے بس وہ ایک ہی دکان ہے باقی ساری ہٹی ہیں سبحان اللہ سادہ سکھینوں قریب کھڑے ہیں سارا آپ کے پتہ بھی نہ چلا اور کتنا وقت مزر گیا اور آپ کی محمد میں ابھی کھڑا مزر نہیں ہے عزت مقاہ این میں انزام اثر غریب اندھتے ہیں یاد رکھنا یہ اتنے ذمہ دار شخصیات ذمہ دار لوگ ذمہ دار بانیان ذمہ دار مخدین سادات ازادار پڑھل کتب کا بڑے بڑے خان ازادار پتہ نہیں کس کس قوم کی اور کتنے کتنے بڑے بڑے لوگ میں نے سامنے تشلیف فرمایا یہ دو چار کیمرے یہ ہر ہر بچے کے ہاتھ میں موبیل سوچل میڈیا اپنے کائے کا زامن ایک ایک لفز کا زامن بلکہ حرف کا زامن ہم پر زامنہ دے بابا جی ایک مسئلہ ہوگیا سانو کیوں آندر کافر علی دی بجا دو جسے علی نے فضائل پڑھ دے دو در بے خود یہ حد تاب گیا حد تاب مسئلہ ہوگیا ہے کہ مولوین محمد فضائل آنے ہی نہیں سبان اللہ سبان اللہ جسے علی نے فضائل پڑھ دے دو در بے اتف گئے حد ایسا ہے ہی نہیں یہ ذمہ دار سعادات عزادات شریف فرمائے ایک بندہ بھی بولے تو بولے تول کے بہت اچھا بول رہے ہیں لیکن اب میرا دل کر رہے ہیں کہ پھر ایک بلکل تول کے کیمت نہیں ہے شاہ عزاب دھونے لگائے چاہ فردت ہو یہ اپنی پیشانی سے جو نے جھوٹا لگایا ہوا ہے یہ مٹ گیا میری پیشانی سے عزاب علی بلندی کی آخری چکان پہ بھی کھڑا ہو اور سامنے مصطفیٰ آج ہے علی بھائی شہاب بھائن کی کہتا ہے میں تیرا عبد ہوں انا عبدم من عبید محمد معلی فرما دے ہیں میں محمد کے عبرات میں سے ایک عبد ہوں یا تربیہ موٹھا چاپ چپن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ علی غلامان محمد میں سے ایک چھوٹا سا غلام ہے چھوٹا غلام دے لیے تے ونڈا کی رہے دہا تھا نہیں چاہے آج ہر والے پر اچھا سوٹ رہے تھے یا عبد کا معنی غلام نہیں ہے عبد کا معنی عبد ہے جس طرح محمد اللہ کا عبد ہے جب کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلے یہی کہتے ہیں شادو انہ محمدن عبدہو ورسولو پہلے مصطفیٰ کی عبدیجت کی گواہی دیتے ہیں پھر اس کی ملوانی سار پھر اس کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں جیسے محمد اللہ کا عبد ہے ویسے علی بھی محمد کا عبد ہے دادنا میرے تو میں مسائل پڑھوں گا قیمت میرے کھانی نہیں ہے اکر علی محمد کا خلام آتا تو پھر دا خلام کو پیر کیوں کے رشتے نہیں دے اب آپ آدھ رہے سار جو ہاتھ پہل آ رہے جب ہاتھ چوے ہاتھ شاید دیمات خیرات لے گیا جیسے ہاتھ نہیں چاہیے شوان ہو کے تو لگے رہا دیمجبوری نہ ہو ہاتھ اچھے جو تھکو نہیں ہے محمد سے بند افسر خود بندہ ہی نہیں ہے صرف خدا ہے سفر آپ نے کر لیا میرے ساتھ ایک موڑ کاتل ہے ایک کاتل ہے ساپنے موٹر میں بالکل یوں فر کر کے ہم گئے ابھی یوں رہیں گے تھندک برداشت نہیں ہوئی اللہ کو اپنے محبوب کی دھنڈا پانی ڈالا جھوٹ چلی لی فارو راجت بھیج دی تجھے کیا ضرورتیں بزو کرنے کی جھولی چاہیے گھلو تا مادشاہ صدی خبے سید بیٹھنے سامنے ساتھ آتے ہو جانتا شریف فرماؤ سر خالی نہ ٹوڑیا جائے گل بڑی رہے مولادی کے سامنے تو آڈی وقالت کر 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 کے نکلے رہ گئے ہیں زندگی خدا دی کے سامنے رسک بڑ گئی ہے پنجا فیصد چانسے کا زندہ گھر جا رہے تھے پنجا فیصد کہے کے آجیں بھیجالی بارے سے جھولی چاہیے گھلو تا کیمت ضرور دینی ہے ند ہو گئے تو پھر دکھ لگے گا کس قوم کی نوکلی ہم نے کر لی جس محمد کے بدن کی اللہ کو دھندک پرداشت نہیں ہوئی اسی محمد کو چار کھندے خود پہ کھڑے کھڑے کہا کہتے ہیں پہنچا آلی جنہیں پانچ گئے ہو جا جو پہنچ گئے ہو تو بھن پڑ نربانی ہم تجھے ہے دری جو پہنچ گئے ہو جو پہنچ گئے ہو جو پہنچ گئے ہو غدیر کا میدان ایک لہ چالیس ہزار بندہ تھا باشا اللہ باشا اللہ سکتہ پڑھاؤ بھئی ایک لگ چالیس ہزار بندہ تھا تم چلے گئے ہو بسم اللہ صورتیں دھنی ہیں روحانی طور پر بتانے کے داروں یہی تو سیٹنگ ہوتی ہے بیٹا بلوے شمیرانی کا مہت ہم لیتے آگئے ہیں مہت شمیرانی کا یہ کو بات سکتہ ہے کہہ رہے جی نہ ہو جی رانگ گلانگی ہے اب میرے ساتھ آت رہنے وہاں تھندک مرداشت نہیں وہاں اعلی کی ولایت کے لیے چار گھنٹے دھوپ پہ کھڑا ہے اب بولے قدیر کے میدان میں چٹیل میدان پالان سچ گئے اور یہاں پر مولی سہبان کہہ دیتے ہیں کہ اس اس بندے کا رسول نے پالان لے لیا جس پر شکتہ کس نے جانا ہے چبرن بندے بٹھا رہا ہے حسین کنانہ پالان نے سنیلیہ تھا کہ اللہ نے کہا تھا حبیب پہلے بھی نہیں ملی ہے حبیب پتہ نہیں مل کی تو ٹھیک ہے گزارہ ہو جائے گا اللہ نے کہا حبیب جس ممبر پہ بیٹھ کے تو انہیں نماز پہنچا ہی ہے نا اس ممبر پہ بیٹھ کے علی کی ورائت کا اعلان نہیں کرنا علی کی ورائت کے اعلان کے لئے اور ممبر بنا جو کہا ہے اسی ممبر پہ بیٹھ کے تو انہیں اعلان کر دے جس ممبر پہ بیٹھ کے تو انہیں نماز بتا ہی ہے تو سارے چہل سمجھے کہ علی نماز کے برابر واجب ہے اب بولنا چاہیے اب بولنا چاہیے اب پتہ چلتا ہے نا کہ میرے سامنے موانی کتنے بیٹھے ہیں پچھلے جملوں پر کوٹ اٹھ کے بولے آپ کدھر چلے گئے اگر اس ممبر پہ بیٹھ کے تو انہیں بتائے جس ممبر پہ تو انہیں روزہ بتایا ہے تو لوگ سمجھے کہ علی روزہ جتنا واجب ہے علی کے لیے الہدہ ممبر لگا تاکہ زمانے کو پتا چلے علی شرط ہے باقی سارا دین علی کے ساتھ مشروع ہوتا ہے ابھی بات میں جو قیمت ملنی چاہیے میں گھونڈ رہا ہوں گواچ گئے ہو کتے انہیں تلاش میں کبھی دائیں پائیں اگر پیچھے میکھی جا رہے ہیں وہ مجھے مل تو جائے نا اگر مل گئے بھی تو ٹھیک ہے باقی سارا مسائب پڑھتے ہیں تاکہ یہ مسائب سوڑ دینا ورنہ ریت میں موٹی نہیں پکھے رہا جائے گا توہید سے لے کر نماز تک جو کچھ بھی محمد نے بتایا ہے وہ بیٹھ کے بتایا ہے علی کھڑے ہو کے بتایا اللہ، اللہ، اللہ اللہ، اللہ ملغم 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 تماماً تماماً جسی نیرے لگر حسن بلاد لگر محمد کی آجمان جاملت لاشرمین ملغم حسن اچھا اچھا یار دماغ وقفہ ختم کرو در بیان میں اچھے پہلے ہیں اللہ علیہ وسطفہ کے زنگی کا سر طویل ترین خطبہ ہے غدیر کا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ہی طرح بڑا خطبہ نہیں ہے سرکرہ نہیں ہے وہی پہ رہنے جہاں پر تھے ایک لاکھ چاریس ہزار بندہ سامنے کھڑائے دونوں بھائی کرتے کھڑے ہیں پالانوں کے ممبر پر کیا کہنے آپ کے کیا کہنے ساں تو علی کے نام پر خوش ہو جاتے ہیں ان کے کیا کہنے بھولتی کہ سامنے بڑا مزہ آئے گا قیامت اللہ دن علمی عباس تھے میرا حق تھے میمبر شبیر قبر تھے حسین دی شبیر قبر ہے دو دی میرا حق تھے پابوزو چودہ دی آزرباد گا چاہتے ہیں سید بیٹھن چودہ بیٹھن اللہ ہی پہ بند ہے قیامت اللہ دن منظر جناب نو نظر آئے گا پھر توسی بینوں قیامت اللہ دن بھی آخر میں بات جا فرجت ہوئی دوسران دادوانے سنائے کتنا احترام ہے تیرا اور میرا کہ جو علی کو مند ہے انہوں نے تا سمیتنوں تا ساحترام کتنا ہے قیامت اللہ دن بڑے 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 بندے اللہ کی بارگاہ میں قبروں سے اٹھ کے پیدل چل کے جائیں گے علی والے سوار ہو کے جائیں گے کتنا لطف آئے گا تجھے جب تُو علی والا ہو کے سواریوں پر سید وعدہ دعای میں نبست ہو آتو چھے چاہے بھائے 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 کریم کھڑے ہیں سار ایک راکھ چالیس سار بندہ سامنے کھڑا ہے چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں گدیر کے میدان میں چھوٹی چھوٹی پہت دیا ہوں دن جھاڑیاں نہیں ہوں گرمی بڑی لوگ جھاڑیوں کے سائے میں جوں بیچ گئے اللہ نے جھاڑیر کو بیچ دیا مولادی کا سب حبیب اعلان بعد پہلے جھاڑیاں کھڑوا آیا آپ آتو راو یار جب آتو راو یار چھوٹی 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 لگی اندر نے بھولتے بھائے 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 سید خوش نہیں ہوں گے تو کنوں خوش کر رہا ہے اصلے ترہ وہ باز آتو رہی اسلام تواللو خوش کرنے کر دیں تو پسلے کدھے ٹور گئے بسم اللہ پہلے جھاڑیاں کٹوا کٹ گئے ٹیبا ہے ٹیبا ہے ٹیبا ہے ٹیبا ہے ٹیبا ہے ٹیبا ہے ٹرچھا ہوا ہوندے سائے لوگ اس ٹیبا دے سائے تلے نا کر کے بھائے گا مولادی کا سب جھوٹے تلہ دی لانتے پھر جبرین آگیا ابھی میلان بعد پہلے سے دیکھ رہا راضی دی کا سب کہ قیامت آلے دینے جہاں کال پرسوں کو یہ نا آکے ابھی میری اکھ لگ گئی ہے ہی میں ویک ہی نہیں سکی ابھی ہاتھ کہنے دا آئی اگر جناب میرے ساتھ ہم سفر رہے تو پہلے ٹیبا ہے سدھے کارا جھاڑیاں کٹوا لوگوں نے کیا کیا اپنی پگڑیاں ہوتا رہی پہلے تھلے رکھ لیا اتے پہ رکھ لیا تکہ تھلے زمین تر گرم میں پہلے تے نہ سرے جتی پا کے جھوڑے کھلے سوشاندہ نانا خطبہ بیجن دے جتی پا کے سن سر جھوڑے تے مار میں فقیرہ دنگریج کھل ہوتا تھا سجد کھلے میرے پنچ ست آٹھ دس فقیر بیٹھیں میری اگر غازی مدد کی تھی فقیرہ سمیت آخری بندے تھا کہ میرے دل نے دعا لے کر جائے کہ دات بیچے کپڑے جوہبت رکھی ساکار پھر اللہ جبریل بھیجتا ابھی اعلان بادد پہلے 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 جب پگڑیاں کے دعا پھلکل ریت دیوتے کھرائے نہ رہے اور جی پہلے جب وہ دعا لے رہی ہے تو بیکرہ بھی بندے میں روں کی دنی شاہب آج لے گئے پکڑیاں نکل گیا ایٹیبے سندھے ہو گئے جھاڑیاں کٹیاں گیاں سایاں نہیں تو دھپے بلکل جون زیچ زمین ریچ جر جرہ رہی ہے لوگ جھوتے خدتان سامنے ممبر لگیا پالاندھے دو خطیب خلوتن کرتے مصطفاء نے علی کا ہاتھ پکڑا اوبر خطبہ دے لوگ کر کیا لوگ کھڑے کیسے ہیں مجھے دیکھنا ہے مولا تو باسن جمین ہر بندہ رکھے کھڑے کیسے ہیں یہ پوزیشن ہیں ایک پاؤں ٹھاتے ہیں ایک پاؤں رکھتے ہیں ایک پاؤں ٹھاتے ہیں ایک پاؤں رکھتے ہیں نیچے گھرم آئینہ زمین ایک پاؤں ٹھاتے ہیں ایک پاؤں رکھتے ہیں جا مولوی سے کہے جو میرا کرنا ہے کرے اسی کو کلمدر کی تھمہل کہتے ہیں سید نوکر ہوگی اپنا بار دمیدار کلو انتائی تب آپ سے بول میں میرے بازتے ہیں لہذا تیرات موں پرائی میں تیر لکھر اشیان آوے بھول میں سیر لکھر اشیان آوے ہاں اللہ ہاں میرا نارا مر این چنت چانے ہاں چیнаруж مامES ہیں تطور کی ہزین preço �درایا بھی guts مڈی نام نی Trustee اللہ اللہ جی وہاں صرفی برداشت نہیں میں دوبارہ نہ جی میں بھیڑا نہ جی میں جناب نوکر ہو گیا سبحان اللہ اسے کلندر کی دھمال اندر کلندر پیر نہیں ہے بیٹا ہے علی کا کلندر کی رگو میں علی کا لہو ہے داعت نہیں دے رہے ہو کیا بجائے کوئی علیک سلیک نہیں جناب نوکر ہو مسئلہ سرکار دا مولو میں دا پوچھوڑا نہیں نبی بتا بیٹا ہے کلندر علی کا کلندر کی رگو میں علی کا لہو ہے فارک ہو جائے لے تھا موضوع پھر کبھی سرکار کلندر سو رہ گیا پورے چار گھنٹے کا خطبہ دری کا دھوپ میں کھڑا ہے پرنالے ہیں پسینے کی مولا میرا مالک اللہ سے سوال کرے وہاں تھنڈا پانی برداشت نہیں ہوا جہاں چار گھنٹے سے دھوپ میں کھڑا کر دیا ہے ابھی محبوب نہیں ہے اللہ کہتا ہے تو پھر چار گھنٹے دھوپ میں کیوں کھڑا کیا اللہ کہتا ہے وہاں میں نے اپنی محبت بتائی ہے کہ مجھے محمد سے محبت کتنی ہے کہ تھندک بھی پرداشت نہیں یا علی کی بلایت واجب بتائی ہے کہ یہ شرط کتنی ہے تیرا پہنچ گئے اور علی دواست نہیں تو پہنچا پہلے میں نے اندرسیت خدا دی کا سامن میں کوئی کل کی دیا تو پھٹر لوگ میں نے سامنے کی تھی نا 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 میں سیدانہ ناوکار آتے میرے سامنے سید سکے کھبے بھائی پھرے چاہتا تھے تو یہ پل سکھ گی پھرانے اللہ مات اپی طورت حسین دینات اس میں نبکف کیتا ہوا ہے تیرے زندگی پیاری دیلی تھی جہاں چھوڑا نہ سر ہاتھ رکھ کے میں تمہار تیرے حوالے پہ کرنا مولوی دیا کے لگ 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 کے اپنا دیوان خراب نہ کریں دنیا دے گناہ کر کے اگر بندہ مر جائے وہ غفور و رحیمیں ماف کر دے گا بس ایک منتی علی نال بھاو کے نہ مری علی نال دشوری کر کے نہ مری علی نال بھلی جنالو چھوڑ کے نہ مری کیونکہ اللہ علی دے دشور دے اتنا خضا بنا کے اسے اعلان کی در علی نال بھلی جانابیز لڈیسون موسیقی 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 کوئی مجھ سے جاگ ہے نینظرنو میں کتے نو دیسا تو تینو نا دیسا سارے گالی بے دشتنو کہ کتے نو جنت دیسا بار دینا اے اے بایا قریب خانے صرف تکلیف نعاو زاکریلنو پڑھا لے حسنے ریع سارے رہا تو جہا ہے لوگوں نے عذابِ قبر کتابیں لکھی ہیں اور دراندھے پھر دن توانے میں جناب کو خوش خبری دینے پہ گو دراندھے پہ ہو رہے نہیں خوش خبری علیہ علیہ پھر علیل مندھے باقی مستدھے ڈھار ہی ڈھار رہے قیامت کے دن پنجاب ہزار سال دن ہونے پنجاب پیشی ہونے لہ دی بارگائج ایک پیشی ہزار سال دن ہونے ایک گناہ در پچھون سو سال کھڑا ہونے پہنے کھڑے ہو کون کھڑا ہوئے جب باہر اور اکہار کی عدالت ہے حضرت اللہ محفظ رجب البرزی آپ کی مذہب شیعہ کا ساتھ اسمان سے بڑا نام ہے انہوں نے یہ جملے لکھے ہیں کہ پچاس پیشی ہونگی پچاس ہزار سال کا دن ہوگا ایک پیشی ہزار سال کی ہوگی ایک گناہ کے پیچھے سو سال کھڑا ہونا پڑے گا میری روح کانپ گئی کتاب میں کیا بنے گا اللہ ہم نے میرے ہاتھ نہیں اس نے بڑی قسم کوئی لی اس نے کوئی نہیں ہے آخر تصورت قرآن میں رکھا کام پہ لے چاہے میں نے حسین دیہرہ میں چلے چاہے جیسے میں نے کتاب کا ورک الٹا تو میں نے کہا واہ واہ سارے گھر والے میں نے جاگے کہ پتہ نہیں آتھ رات کو جعفر کو کیا ہوگے واہ واہ کر رہے جب ان کو سنائے تو پوری فیملی نے کیا واہ واہ آج یہاں سارے اکٹھے علی والے ملے گئے دیکھتے کون کون کرتا ہے جب ورک الٹا تو لکھا ہوا تھا کہ پیشیاں شروع ہوں وان تو پہلے عرش تو اللہ دی آواز آونیے یعنی علیہ اکھر جیب مالک ازرا اپنے شیعہ نو جنت بھیج باقیہ نو پچھنے دیرا ہاتھ چل گئے ہاتھ رازی تو سلام دے کردے کربلا جاوے ہاتھ جینا ہاتھ رازی تو سلام دے ہاتھ چل ہے لگی رازی بیٹھیں سر بس قریب کھڑے بیٹا شابہ 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 ادھر والے سرداد ادھر والے سرداد ادھر والے جاوہاں ادھر والے جاوہاں ادھر والے جاوہاں ادھر والے پہلے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ جاوہاں تینے دعا مل گئے ہاں ازا نوکری یہ حسین لی ذاکری ورا سکتے نہیں کہ تقسیم ہو جاوے اے خیرات ہے جہنے نا لے ہو دی باقی نا مولا بڑھا بسم اللہ ہاں 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 ملون پر کرم نہیں باقی کرم نہیں باقی حسین ریلہ صاحب بادشاہ جدر ماند جھولی بے کی میں جنہاں سن دیا سے نا وہ جڑے آنسوں ڈٹھے ہیں نا ماندے مون تے چہرے تے حسین مطرس آگیا وہ کا اپڑی نوکری تے لانے اور حسین نہیں کر سمجھ جس گھارت تے علم لگا ہوئے اس گھارت حسین آیا ضرور ہے اور بات سے میں گالبٹی پہ کردھا ہوں سردارہ دے سامنے پہ کردھا ہوں حسین ہر کھارچ بیکھی ہے جس بچی نوں زمانے ٹکر نئی دے بنا رہے ہیں وہاں نوں نے اپڑی نوکری دلا ہے کوئی کسیدہ پاڑ کے ٹکر پہ کھاندھا ہے کوئی مجلس رکھ جو بھی انداز ہے حسین میں سلام جاگنا سمیٹے قریب کھڑیا سرکا بلکو نوکری یہ قریب آگئے افضل مصطفیٰ ہے باقی مصطفیٰ تو اٹھتے صرف خدا ہے درمیانت میں ماغ نکالتے تھے حسین کے نانا سنت رسول ہے نکالنی چاہیے لیکن کبھی رسول سے بھی پوچھا سرکار تُسا کیوں کٹ دے درمیانت ماغ سرکار فرمادے ہیں میں عادل نبی میرے حکمون لیتے باندھا ہے حسین تو مون لیتے باندھا ہے حسین میں چاہنا دو آ دے ہاتھ جو ذلخہ بنا 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 محمد زلخہ جاہت جاہت محارا بڑھے کارپلاج کلا بیٹھا دے کوئی اجر ہے میرے بیڑھا دے بھرکے بچے اللہ اکبر اللہ اکبر اجنہ دی ہے نکل گئی ہے نا کوئی ڈھیر سارے رازیت آجتے لی دی تھی جب تک پڑھتے علی صاحب رازیت آجتے ہوئے ہے نہیں نکل دی پنٹالی منٹ ہوگی نے مجھے پڑھتے ہوئے پنٹالی سنتالی منٹ تہارے بستے پڑھے دیر تہارے بستے پڑھے تھوڑا جاؤ سینڈ بستے پڑھنا ہے یعنی دیر ساری زخمی تھی یہ لی ہے تو تو آجتے لی نکل گئی یہ پڑھتا ہے میں میں اپنی زبارہ دکھلایا ضرور ہی ہے کہ میں انہوں نے دو جب پڑھا دی میں تو سمجھے میں انہوں نے سنا ہوا ہے ہے تو بازم سمجھ کے کمی اس سید بیٹھنے تو معافی پہ مگدہ ہوں عزادہ آرہ تو بھی معافی گا غلطی نہیں پہ کردہ جو معافی پہ مگدہ تو آرے دل دی نرمی تو بھی مگدہ عزادہ آرہ دل نرم ہوں دے دکھ نہ جائے دکھے گا تھی ہے اچھی نکل جائے گی عزادہ اللہ میں صدر الدین کی زمینی جنہی گالے کیے چھوڑی مار دی تھی اس مومنان دے دل آئی تھی کی زمینی آدے انہ نو لکھ پہ غیرتا نے انہا مربوں بھی چھو سب تو زیادہ عباس لمارے تے پردہ دارا بھی چھو سب تو زیادہ انہا علی دی بندی بھی ہو اللہ مار ایک دو فرزیل دی ہاتھ مارے چاں جوان بیٹھے ہو علی دی بھی دے پرکے دم آتا میں ایک دو فرزیل دی ہاتھ مار چاں میرا فکر آہ اچھا آسان ہسنا بات چاں آسان سیدنا روز سندے کون روز ہے ہو میرا جوان ہو میرا سوڑا کیا دا سوڑا لگے تو علید یدید پرکیہ دا ماتمی ہو تیرے کھڑے ہو میرے سردار ہو میرے ماتمی حضردار میں فیرہ نا تیرے حکم میں لاؤز آنا لیکن بدلیندہ ہاں لیکن ایک دفعہ ہائے اچھی کرنی ہے دوبارہ جی ہے نرکی تھی تو مرد ہی یہ یاد ہے انہیں مرد ہیں جو سب جو زیادہ آپ آسنوں مارے پردہ دارہ میں جو سب جو زیادہ انہیں عام دی مارے اٹھے لائے پتھر میرے مارے میرے پھر ہی جوانی جو مارت آجا رہے میں اگلا جملہ کیونے سوڑا میں انہیں تردارے لوگوں نے جو نے سردہ ماتم کرا لگے اے عدیس عباس تے پاس ہوئے انہیں کلم کر کے مارے زینب تے پاس ہوئے لگے عباس انہیں ایک جگہ تے مار رہے بی بی مہتر پر آرے چھو مار رہے تیرا ہاتھ سیر پہ ترگے باتشاہ ساتھ رکھائیت اس آئندی پہل بکھائیت نوکہ ناکہ 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 کہ آہے آدھے بچہ کیے کیوں مارے ہوئے اسے بچہ نوکہ دے روتے ہیں یہ بتا نہیں کیوں مارے بھاپہ جی گل میں سہتا تو مہر گلوانا وہ میرے کسی سو سیال دی سلطان بیٹھے ہو دی سلطانہ تے مہر لگ دیا نہ میں دنیا تے پڑھا تو کودھا نا لائکے پڑھا کہ میں نے میرے کے لے پیران دوا دی دیا جوٹے مات بھی بیٹھو جو لی چہی کلو تھا میں زندگی پہلے جبا جملہ پہ پڑھتا تھا موہر پہلوانا جے لگ گئی نا تو پوری دنیا پڑھ سانے دیا کدھی بھی نہ پڑھ سا گل سمجھ نہیں ہے حسین نو تی عباس نو تی علی دے پتر انہیں انہوں کربلانچ مارے انہیں علی دے پترانوں ماران بستے انہوں پہ غیرتانوں پتھ کرنا پہ ہے لیکن علی دے دیا انہوں ماران بستے انہوں سا خود کر کے جاندی میری ہے زینب کدھی شام دے پانا نکل گئی ہر بندے دی ہے چونکہ حسین دا ماتم سینے پہ کرید ہے زینب دا ماتم صرف ہے اللہ ماتم مردہ نہیں پڑھے جانے علی دے دے اور بندے جملے علی دے پتروں دے جو پڑھنے سوکھے لے اسے سانے حکم دے ہو نا بادشاہ کہ سانوالی اکبر دی شہدت سوڑا اسے دس دفع میں بڑھتے ہیں کہ یہاں سانوال کا حکم دیتا نہیں اوکھائی ہے جیتے حسین ہے جو ٹرے ہیں تو سوکھا ہے لتا ہے اکبر میں بھی مردہ جاؤ پر آج موک چاہ دے میں نو یہ ہزارہ دے لوگ ہیں منو حیدی خیرات دے میں اپنی جوانی تیری حیدے لئے یا میں مرسا یا دو حی کر سے میں ہزارہ دے لٹی چاہ در دیتا سمجھے اکبر دی شہادت تو اوکھائی زینب دا برکہ پا حسین اکبر دی شہادت دے پہت اکبر دی لاش میدان جاتھ رہ دے چاہ کے حسین عمر بن سعید نو سادگیا دے نو پہ غیرت میں حسین تینو اکبر پا قتل ماف کردہ جب میں نے لکھ دے تو زینب دا برکہ نماز سیر با ماتے یا حسین 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 تمہارا حسین کرے خدا دن اوکھیں گل لاتے میں آگیا موکے یا مینرس نہیں پڑھے جانتے غربہ تے آلیہ دے چملے پڑھوں تو مار دیو مینوں مولادی کہ ساہ میں توڑے در تو نہیں پڑھے دے کدھی سارے در مکا ہوگا ہونو دسیہ بھی نہ بگیرتا لٹیا کیوئے یا دعا مانگو جلدی آبے جڑا خون بیٹھا روندے پڑھے ہوتے نو آکی خود تسے بھی نہ شام میں غریبانا لٹیا کیوئے میں نے غازی دے علم دی کسی میں میں نے شپیر دی کبر دی کسی میں میں گل اوپے پڑھا جس گلتے میں معصوم شامد ملک شامد ذری حل دیوے کیے میرے سرد قرآن بکوں میں آکر مستدی آرہ جتنا مسائب سرطانو سرائے تھا سرطانو دو فیصد سرائے ہیں اٹھانو فیصد دارت تانو سرائے ہیں سرطانو دیکھ دی نرمی تو ٹر لگ رہے ہیں آج سیدی بیٹھن جاتا تو آرہی بیٹھن اللہ کہہ رہے ہیں میں ماں تم کریں تو نہ کر سکے تیری مرضی ہے آج اس اٹھانو فیصد دو پورا جملہ نہیں ہے کہ لفظ پر سوڑے نہ سمجھ آگیا نہ تو اتھے ہے نکل جائے گی یہ گھر سمجھ آوئی نہ تو اتھے نہ سمجھ سکے گھر جدر جہ سے اپنی بیڑ یا مات سارتے چادر ویک سے پہن علی دی بھی دا پھرکا یاد آگ رہے موڑے کھار پھلے علم پھلے بھائے کہ کھار ہے چکری کہ اتھے چکری تو زینب تو نہیں ہے سوڑ لیسی اے تھوڑی گھر پتے پورے دو سام زینب سینب دا پھرکا کسے بھیلے کسے ہاتھ اچھ رہے کسے بھیلے کسے ہاتھ اچھ رہے کھا بھلا تو نائے کے شامات بیغیر اب چاہ جا کے آدھا رہے اے علی مات آپ جاؤ لے میرے سائدہ میرے وکی آئی نمبر دیو باتا دے روکیا نیت ایک باتا کرو سیرت ہاتھ مار نے بات جمن ہو کر سینے دے نہیں سینے دے حسین دا ماتم کری دی سیرت جناب زینب دا ماتم ہے اگر سیرت جوان ہاتھ مار ہاتھ مار ہوتے چملہ اوکھا پہ پڑھنا آپ رات جائے میں میں اپنے کھار اللہ بھا کذبینی دی کتاب جنویت پڑھئے میری ضعیفہ ماکم نے چوٹ کیا یا جی جا فر خیر ہے تو روڑ دیتے ہائے کرنے میں کے من میں دوں خیر ہے دیکھو کذبینی کیا لکھئے تیری گر کذبینی کیا ماتم صدت ہے آپ آدھا کیتے کذبینی آتے اللہ جانے انہا شامیہ پہ غیرتان ہے کسا انداز نام علیدی اطین شام نے بنارچ پڑھا رہے موادہ پیدی دے گزر ودر تو چھے مہینے تبار ایک یمن دے تاجر پڑھا رہے تدارت واسطے آئے اس بازار تے تیوارہ تے لہو تے تاغ بکھر لیکن شامیہ نواتے کوربانیاں چھتو دے گھتے ہو جب مجھے دیوارہ تے لہوے تکر مار کے شامیہ دے کوربانیاں تے لہو نہیں آج تو چھے مہینے پہلے کسے غریب دیاں پہلے ایسے پہلے آنے چھے انہاں بے غیتانے دنے سل آج جی میں اگلی کے ان موک جاری انہاں بامن ہو تنے حکم جبرا ہو رہا انہاں پتہ رہے انہاں کیوا کہ ایک دفعہ سیر دے ہاتھ مارے تمہیں آکھا انہاں ہے کری تے اچھی کری سیادہ چھے میں مول نہیں سگیا کس بھی نہیں آتے پہلارے چھے ایک وقت ایسا ہے اب پاس دے سر نے کھوڑے تے کردن تو پرواز کی تھی رازی کسے میں لے س دیوارج کسے میں لے س دیوارج حسین آدھے کیوں چلال چاہ گے آدھے قرآن پند کرے بھوئے نو ٹر دے ہوئے تدر حسین میں کھے آئے نبی میں پہ ٹر دیئے ایجی میں کبر دیو آس دے حسین گے بے غیرت نچ دے ہوئے علی دیا دیا سکر موسیقی